خدا اندیس مسیح کے نام میں آپ سب کی جو اس وقت مجھے سن اور دیکھ رہے ہیں آپ کی سلامتی ہو میں ہر روز کی طرح آج بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں آج کی روحانی خیال کے ساتھ خدا ان کے پاک علام میں سے امثال کی کتاب اس کا انتیسوں باپ اور اس کی تیسویں آیت خدا ان کی پاک علام میں لکھا ہے کہ آدمی کا غرور اس کو پس کرے گا لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا غرور مسیحت کا ایک بہت بڑا دشمن ہے اور غرور اپنے بارے میں حد سے زیادہ بلند سوچ رکھنے کا نام ہے اور یہ غرور ہمیں ایسے کاموں کو کرنے کی ترقیب دیتا ہے جس کا کرنے کا حکم مسیح یسو نے نہیں دیا یا مسیح یسو نے وہ کام نہیں کیے اور ایسے کام کرنے والے لوگ جو غرور سے کام کرتے ہیں وہ خداون کے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور ایسے کام کرنا خدا کے جلال کا باعث کبھی بھی نہیں ہو سکتا غرور ہی نے آدم اور ہوا کو بھارا کے خدا کی ماند بننے کی کوشش کرے اور غرور ہی نے کائن کو اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے اکسایا اور یہ غرور ہی تھا جس نے یوسف کے بھائیوں کو ترقیب دی کہ اپنے بھائی کو علام ہونے کے لیے بیچ دے اور غرور ہی کے باعث دعود کے لیے سول بادشاہ کے دل میں نفرت کے بیج غرور نے بھو دیئے میرے جیزو اگر ہم بھی اپنی زندگی میں غرور رکھتے ہیں اور اپنی ذات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور خداون کے خلاف جاتے ہیں تو میرے جیزو یاد رکھیں کبھی بھی ہم اپنی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے غرور کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو آج کے دور میں برا نہیں سمجھا جاتا اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ میرے سٹیٹس کا یہ میرے عودے کا خیال ہے اس لیے مجھے ایسا بننا پڑے گا لیکن قلام میں لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح اسو کا مزاج تھا اور اگر ہمارا مزاج مسیح اسو جیسا ہوگا تو پھر خداون ہمیں برکہ دے گا اور غرور ہماری زندگی میں سے ختم ہو جائے گا اور خداون کا فضل ہماری زندگی پر ہوگا اور خداون کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہوگا خداون ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم غرور سے بچے اور خداون میں بڑے و ترقی حاصل کریں خداون آج کے اس خیال کی وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے آئیں ہم دعا کریں آئے آسمان و زمین کے خالق اور مالک ہم اپنی زندگی میں مسیح اسو جیسا مزاج مانگتے اور منت کرتے ہیں کہ آئے خداون ہماری زندگی میں ایسے مزاج کو پیدا کرنا اور خاص طور پر غرور کے گناہ سے میں بچانا جس کے باعث آئے خداون آدم اور ہوا باغ سے نکلے اور وہ تمام زندگیاں جنہوں نے غرور کیا اے باب انہیں تیرے غزب کا سامنا کرنا پڑا اے باب ہم بھی اس گناہ سے بچیں اور تجھ میں ترقی کرنے والے ٹھہریں مسیح اسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین